عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس ربی قائنات کے لئے ہے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں کسی شائع نے کیا خوب کہا ہے کہ چاند کو خسن گلابوں کو نزاقت دی ہے چاند کو خسن گلابوں کو نزاقت دی ہے اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے اسی کہ ہم دو سنا سے ہم اس نائن کلاس کا دا نیکلیس لیسن کا ہم یہ ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں نیکلیس نیکلیس کہتے ہیں ہار کو نیکلیس 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 کہتے ہیں ہار کو جو گلے میں پین ہا جاتا ہے سب ہی بچوں کو معلوم ہے جنرل طور پر لیسن بڑا خوبصورت ہے ہم اس لیسن کے اندر سینٹنس کو سمجھ دے کے کوشش کریں گے اس میں وارب استعمال کیا گا ہے ایڈورب استعمال کیا گا ہے یا پھر ایڈجیپٹ کے طور پر استعمال کیا گا ہے سینٹنس کا کسٹرکشن کیسا ہے کونسے سینٹنس کا سینٹنس ہے کمپلیمنٹ کا ہے یا سیمپل پریزنٹ پاسٹ فوچر کا انشاءاللہ سورہ ڈیٹیل میں ہم اس کو سمجھیں گے کوشش کریں گے شروع کرتے ہیں یہ کمپلیمنٹ والا سینٹنس ہے کمپلیمنٹ والا سینٹنس کی ڈیفنیشن ہم دیکھ چکے ہیں کہ سبجیٹ کے تعلق سے جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے ہم اسے کمپلیمنٹ والا سینٹنس کہتے ہیں اب یہ سینٹنس جو ہے مثل دے واز مثل دے ایک لیڈی کا نام ہے لڑکی کا نام ہے واز پریٹی پریٹی یہ تھا ایک خوبصورت یہ ایڈ جیٹی ہوئے مثل دے ایک کسی لڑکی تھی اس کے بارے متا جا رہا ہے خوبصورت and charming charming کا مطلب ہوتا ہے دلکش charming حسین و جبیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں مثل دے واز واز بولتا ہے پاسٹینس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے مثل دے واز اپریٹین چارمنگ یعنی مثل دے بہت زیادہ خسین اور جبیل لڑکی تھی born اب یہ سیمپل پاسٹینس کا ہے کیونکہ یہ کلاوز ہے سیمپل پاسٹینس born پیدا ہوئی as if by an error of fact اب یہ فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کم نصیبی بولو یا پھر پھوٹی قسمت بولو یا پھر ایسی قسمت جو بہت بری ہو by an error of fact یعنی بد قسمتی سے جسے ہم کہتے ہیں یا پھر پھوٹی قسمت جس سے کہتے ہیں یا پھر کم نصیبی بھی ہم جس سے کہتے ہیں into a family of color اب کلرک جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ چپراسی سے بڑھ کر کلرک ہوتا ہے یعنی اس کی پیمنٹ کم ہوتا ہے یعنی کلرک اس کے والی جو ہوتا ہے کلرک کا کام کرتے تھے ایسے خاندان پیدا ہوئی تھی لیکن کیسی تھی سپریٹی اور چارمنگ گرل تھی اور ہیڈ پاسٹینس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم کسی چیز کے مالا کو اگر کوئی چیز ہم رکھتے ہوں تب ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی کمپلین والے سینٹر پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو she had no means she had no means مطلب I had a pen میرے پاس ایک pen تھی I had no pen میرے پاس pen نہیں تھی تو she had no means اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہہ کے لیے of becoming known یعنی کوئی اس کو جانے کوئی اس کو پہچانے کیونکہ پیسہ ہوتا دولت ہوتی شہرت ہوتی یا اچھے ڈریسٹ ہوتے یا اچھے قسم کے کوئی بائیک ہوتی جس کے وجہ سے لوگ اس کو پہچانتے ایسا she had no means ایسا سوا کوئی ذرائع نہیں تھا کہہ کے لیے becoming known known مطلب اس کو فائمس ہونے کے لیے جاننے کے لیے لوگ اس کو جانے understood اس کو سمجھے لوت اس سے پیار کرے ارسٹوکریٹ کہتے ہیں آلہ خاندان کا شخص ارسٹوکریٹ ہے یا پھر to be wedded بی ویڈیٹ یہ پیسی وائز میں سینٹنس ہے بی ویڈیٹ ہے کہ اس سے شادی کرتا یا اس کی شادی ہوتی to an ارسٹوکریٹ ارسٹوکریٹ آلہ خاندان کے لیے لگے کے ساتھ نے اس کے پھر شادی ہوتی ہے یعنی اس کے پاس میں ایسا کوئی ذرائع نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی پوری خانشان اس کی پوری ہوتی ہے and so اسی لیے she let herself اب لیٹ کا مطلب یہاں پر منظور کرنا permission دینا she let herself یعنی اس نے خود کو permission دے دی یعنی اس نے منظور کر لیا خود کو منظور کر لیا کہا ہے کے لیے be married to an minor official at the ministry of education ministry of education کا جو آلہ نیچے طبقے کا جو خاندان تھا یعنی جو زیادہ آلہ عودے کا خاندان نہیں تھا جیسا ہو چاہتی تھی ویسے خسم کو خاندان نہیں تھا ministry of جو تھا وزیر تعلیم کا جو طبقہ تھا یا اس کے اندر minor official کے طور پر وہ ایک زیادہ افسر جو تھا وہ بہت زیادہ آلہ نہیں تھا minor تھا مطلب minor تھا مطلب بہت زیادہ چھوٹے اس میں معمولی اس میں کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ نے اس کے شادی ہوگی she let herself اس نے خود کو اجازت دے دکائے کے لیے be married شادی کے لیے to a minor official at the ministry of education کے ساتھ انس کے شادی ہوگی second paragraph she dressed plainly 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 سادے طور she dressed now لیکن verb کی طور پر اسٹیمال کیا گیا ہے simple past tense simple past tense کا فاربل ہوتا ہے subject plus verb کا second form now لیکن verb کے طور پر اسٹیمال کیا گیا ہے subject plus verb کا second form she dressed preheat ڈ í تھی وہ اس کے پاس میں اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ افورڈ کر سکے خرید سکے لا سکے پیسے اکھٹا کر سکے وہ اس لیے ایبل نہیں تھی ایبل تو ایفورڈ اینیتھن بیٹر یعنی کوئی بھی بہتر چیز لانے کے لیے ایفورڈ نہیں کر سکتی جو ایفورڈ کرنے کا مطلب ہے استطاعت رکھنا حیثیت رکھنا یعنی اتنی طاقت اور قوت رکھنا جس کے وجہ سے وہ کچھ کر سکے she suffered endlessly اب یہ بھی سینٹر جو ہے سیمپل پاس کسی چیز کا مبتلہ ہو جانا جیسے اگر ہم کو بولنا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو آئی او بین سفرنگ ہیڈک سفرنگ ہیڈک سفر ہیڈک یعنی سر درد میں مبتلہ ہونا یعنی کسی مبتلہ ہو جانا تو she suffered endlessly اب یہ endlessly ہے ان کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا ان اس کے بعد میں اگر ہم نے ایل ای ڈبل ای ڈے لگا دی تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ایل وائی لگا دی ایڈور بل گیا endlessly یعنی ایسی چیز میں مبتلہ ہو گئی جو کبھی ختم نہ ہونی ہو لی والی ہو جیسے اگر کسی کو شک ہو جائے تو پھر وہ ایسی بیماری ہے جو endlessly بیماری ہوتی ہے ٹھیکی نا تو she suffered endlessly وہ بھی ایسی بیماری کے اندر مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر وہ مبتلہ ہو گئی رنجیدہ ہونا شروع ہو گیا پریشانی اس کو لہاق ہو گئی feelings اس کی جو ایسا ساتھ اور سفر ہو گئے she was entitled اب یہ دیکھو simple past tense کا sentence ہے she was entitled یہ پیسی وائز کا sentence ہے simple past tense کے ہم جو پیسی وائز ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا simple present tense کا فارمولہ اگر ہم اس کو پیسی وائز بنائیں گے تو ہم اوپجیٹ کو سبجیٹ بنائیں گے سبجیٹ کو اوپجیٹ بنائیں گے ورمبو کا تھڑا فارم استعمال کریں گے simple past tense میں was اور where کا استعمال کیا جائیں گا اور یہاں پر ہم بائے کا استعمال کریں یہ پیسی وائز کا فارمولہ ہو گیا اب she was entitled she entitled entitled کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نام رکھنا کسی کو خطاب دینا ٹکی نا کسی کو حقدار بنانا ان ٹائٹل کرنا she entitled یعنی اس نے حقدار بنائی اس نے نام رکھی لیکن she was entitled اس کا نام رکھا گیا اس کو حقدار بنایا گیا by somebody ٹکی نا پیسی وائز کے اندر ایسی ہوتا ہے سبجیٹ کام نہیں کرتا ہے تو she was entitled اس کو خطاب دیا گیا اس کو نام رکھا گیا she was entitled to all the luxuries of life she she was entitled اس کو بھی حق دیا جانا چاہیے اس کو بھی حق ہونا چاہیے کیوں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اس کو بھی اس کی بھی دن میں خواہش تھی کہ to all the luxuries of life کہ زندگی جتنی عائش و عشرات ہے اس کو بھی اس کا خطاب دیا جائے اس کو بھی تمام چیزیں مہیا کی جائے ایسی اس کی خواہش تھی لیکن اس کے پاس میں پیسہ نہیں تھا غریب خاندوں میں پیدا ہوئی تھی اس لئے وہ تمام چیزوں کے وجہ سے اسی فلنگز کے اندر وہ suffered endlessly feeling کے دروں مبتلا ہوگی رنجل رہنا شروع ہوگی تو اس کو کیوں مجھے کیوں نہیں she was entitled مجھے کیوں یہ نئی چیزیں دی گئے مجھے کیوں نہیں اس کا حق دار بنایا گیا وہ خود ہی سوچنے لگی اور پھر کیا ہوا she feelings she suffered because of her اب she suffered اوپر آتا she suffered endlessly پھر آج she suffered اب یہاں پر اوپر آتا رنجل ہونے لگی تھی feeling اس کے اب یہاں پر تخلیب کیلئے استعمال گیا she suffered وہ تخلیب میں رہنے لگی because of her shabby shabby poorly furnished house shabby کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا گھر جو بہت زیادہ ایسا ہو ایک دم سے زیادہ خوشنما گھر نہ ہو shabby کسم کا دم سے چھوٹا سا خستہ خال گھر ہو shabby کیلئے وارن آؤٹ وارن آؤٹ یعنی بہت زیادہ استعمال کیا گیا اب صوردہ کسم کا بولو یا پھر بہت زیادہ جیسے گر رہا ہو چاروں طرف سے اس طرح اس کا گھر تھا بہت زیادہ بہت زیادہ خستہ خال والا اس کا گھر تھا shabby تھا اور کیسا تھا poorly furnished furnished کا مطلب ہوتا ہے سجانا poorly furnished یعنی زیادہ سجانی تا غریبی طور بہت زیادہ خوبصورت میں اس کا گھر نہیں تھا یہ بھی سینٹنس جو ہے یہ simple past tense تو اس وجہ سے وہ قائمت تخلیب میں رہنے لگی تھی all these things ایسی تمام باتوں سے یہ تمام چیزیں اس کے ذہن کے اندر اس کے دماغ کے اندر بلکل گھوما کرتی تھی all these things that another woman of a class would not even have noticed اب اس کے کلاس یعنی اس کی کلاس کی مطلب اسی ایسی طبقی کی میڈل کلاس کی جو جتنے بھی عورتیں تھی وہ نہیں سوچا کرتی تھی تمام کے بارے میں کیوں کیونکہ سادران لڑکیں ہیں تھی زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس نہیں کرتی تھی یا اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت محسوس کرتی تھی اور اللہ نے اس کو بنایا بھی تھا اسی وجہ سے اس کے ذہن میں تمام خیالات آتے تھے لیکن دوسرے عورتوں کے ذہن میں یہ تمام خیالات نہیں آیا کرتے تھے all these things that another woman of a class of a class یعنی اس کے جماعت کے یا پھر اس کے طبقے کے جو بھی لڑکیں آتی عورتیں تھی would not even have noticed کبھی انہوں نے اس کے پت دھیان نہیں دیا would not have noticed torminant her اور نہیں کبھی اس کو کبھی اس کے بارے میں انہوں نے عذیت دی torminant کیا اس کو ذہنی طور پر اس کو عذیت دی اس کو torture کیا ain't made her resentful یا پھر اس کو کبھی خفا کیا کبھی اس کو ناراض کیا made resent کرنا یعنی ناراض کرنا ٹھیک نا نہیں کبھی اس کو ناراض کیا made کا میک کا استعمال ہم نے دیکھے ہیں تو اس میں میں نے بتایا ہوں آپ کو کیا میک کا جو ہے وہ کسی کے ذریعے سے کروائنے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا make resent یعنی ناراض کرنا نہ ہی اس کو کبھی کسی نے ناراض کیا she dreamed of a grant یہ simple past tense ہے dream اب یہاں پر جیسا ہم نے اس سے پہلے دیکھے تھے dress جیسا verb استعمال کیا ہے down استعمال کیا گیا تھا اس کو verb کے طور پر استعمال کیا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی dream کا مطلب ہوتا ہے خواب لیکن یہاں پہ verb کے طور پر استعمال کیا گیا ہے she dreamed subject plus verb کا second form dream 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 she dreamed خواب دیکھنا she dreamed of a grant grant بولے عالی قسم کا عالی شان palatials mansions palatials 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 mansions mansions کہتے ہیں یعنی حویلی نوما palatials mansions یعنی ایسا مہن جو حویلی نوما ہو یعنی اس کا گھر جو اگر مہن نوما ہو حویلی جیسا دیکھے اس کا گھر ایسا گرانٹ این پریشیلز mansions اس کا خواب تہگہ میں ہیسی گھر میں رہوں ویس اب جو گھر ہو وہ کیسا ویس آج ہو ویس آج ہیسا ویس آج ہو ویس آج ہو کہ کوئی بھی آیا اپنے دوست اس کے اندر بیٹھے ان وزیٹنگ یعنی ان کو خوش آمدیت کہنے کے لئے کہہ لیجیے پھر ان سے ملاقات کرنے کے لئے اسے روم اس کے اندر ہو پرفیومڈ فور آفٹرنون چیٹس ویٹ کلوس فرینڈز اور پھر کیا ہو اور اس کا جو گھر ہو اس کے اندر کیا ہو پرفیومڈ ہو خوشبو سے بھرا ہوا ہو پرفیومڈ فور آفٹرنون چیٹس ویٹ کلوس فرینڈز دو پہر میں اپنے دوستوں سے چیٹ کر رہی ہو کلوس فرینڈز کے ساتھ میں اور اس کے گھر کے اندر کیا خوشبو مہنے کے اور اس کے اندر جو ہو انوائٹنگ روم ہو اسمالر روم ہو واسٹ روم ہو جس کے اندر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ایسا اس کا خواب تھا ایسا اس نے خواب دیکھی تھی کیا میرا گھر ایسا ہونا چاہیے یہ سب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھیں اوپر بھی سنٹر آیا تھا اوپر جو پہلے ہم تھی نہیں ڈیو مکنوں کی طور پر اسٹمال کیں پڑ لیکن یہاں پر یہ ابھی ناؤن کے طور پر اسٹمال کیا گیا ہے پڑ بتا مطلب هو صرف بھی لیکن یہاں پر کیا ہے مہنگے قیمتی یعنی جو امیر لوگ جو پہنتے ہیں مہنگے کس میں کپڑے ایسا اس کو حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ ایسے کپڑے رکھے she had no reach dresses اس کے بعد میں زیادہ مہنگے کپڑے نہیں تھے no jewels اور نہیں اس کے بعد زیوات تھے nothing اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں تھا جس سے لوگ اس کو اس کی تعریف کرے اس کے کپڑوں کی اس کے پوشاک کی اس کے جویل کی ایسا اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا and these were the only things اور یہی وہ چیزیں تھی جسے وہ پریشان رہا کرتی ہیں and these were the only things she doubt اور یہی وہ چیزیں تھی جنہیں سب سے زیادہ پسند کرتی تھیں ویسا بھی جو ہے تو عورتیں بہت زیادہ جویلی رسک کو پسند کرتی ہیں چھٹریس پیننا پسند کرتی ہیں لیکن جو اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کر رہی تھی جسے اللہ نے بہت زیادہ حسین ہونا آتا تو اس کی خواہش تھی کہ مجھے اچھے قسم کے زیورات پیننے کے لئے میں اور اچھے قسم کے مجھے کپڑے پیننے کے لئے ملے ان تمام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی یعنی بہت زیادہ پسند کرتی تھی she wanted to she wanted so much to charm she wanted وہ چاہتی تھی so much to charm بہت دلکش لگنا چاہتی تھی بہت ساسین لگنا چاہتی تھی ان تمام چیزیں پہن کر she wanted so much to charm charm کا مطلب ہوتا ہے دلکش لیکن یہاں پر ورلو کی طور پر استعمال کیا گیا ہے charm دلکش لگنا چاہتی تھی to be invade to be invade ایسے لگنا چاہتی تھی لوگ اس کو دیکھ کر حسد کریں to be invade کریں اس سے حسد کریں یہ رشک کریں کہ کاش اللہ ہم کو یا پھر اللہ ہم کو بھی ایسا حسن دیتا ہے اللہ ہم کو بھی ایسی پوشاک دیتا ہے ایسا اس کے پر حسن کے پر اس کے رشک کریں to be south after یا پھر اس کی طرف کیا کوئی راگیب ہو اس کو طرف بہت دیگر لوگ ریچ اٹریت سے اب سینٹ دا شی ہائٹ آ ریچ فریڈ اب یہاں پر ریچ جو ہے یہ ایڈجوٹوی طور پر استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ ایڈجوٹوی لی استعمال کیا گیا تھا لیکن یہاں پر اس کے میننگ ایکسپینسیو کے لیے استعمال کی گئے تھے یعنی جسے ہم کہتے ہیں کیمتی لیکن یہاں پر ریچ ریچ یعنی امیر اٹھکے نا اس کے ایک دوست تھا اب فورمر فورمر کا مطلب ہوتا ہے پہلے کی سابقہ یعنی جب وہ پڑتی تھی اسکول کی اب تو بڑی ہو گئی جب اسکول پڑتی تھی تو پہلے کی سابقہ جیسے ہم کہتے ہیں گزشتہ گزریو جو سالتے اس کی تو اس کے ساتھ نے پڑھی فورمر کلاس میٹ ایڈ دا کنوینٹ جب کنوینٹ کے اندر پڑھا کرتی تھی اس کی جو صحیحلی تھی اس کے ہم جماعت بولو اپنس کے ساتھ پڑھنے والی جو لڑکی تھی اس کی ایک صحیحلی تھی اس سے دوست تھی ہم شی آوائیڈیٹ وزیٹنگ شی آوائیڈ آوائیڈ کرنا مطلب نظر انداز کرنا سیمپل پاسٹنس ہے ہم جسے شی آوائیڈیٹ وہ اسے نظر انداز کرتی تھی اعتراض کرتی کہہ اسے لیے کہہ کے لیے وزیٹنگ اس کے پاس جانے کے لیے اسے ملاقات کرنے کے لیے اب یہ وزیٹنگ جو ہے یہ جیرینڈ کے طور پر اسٹمال کیا گیا ہم اس ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں شی آوائیڈیٹ ٹو وزیٹ یعنی وہ ملاقات کرنے سے اعتراض کرتی تھی یہ شی آوائیڈیٹ وزیٹنگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کہہ سکتے ہیں بکوز آفٹر ورڈ کیوں کہہ اس کی ملاقات ہو جار ملاقات کرنے کے بعد بکوز آفٹر ورڈ شی اون ویپ امیر سائلی کے پاس جائیں گے تو اس کے کپڑے دیکھ کر آئیں گے اس کے گھر دیکھ کر آئیں گے اس کے جویلرسی دیکھ کر آئیں گے تو اب وہ ملاقات کرنے بعد میں پھر اس کو کیا ہوتا تھا اس کو بڑا افسوس ہوتا تھا شی اون ویپ افسوس کے ساتھ اپنے زار زار روتی ڈسپیر ہو جاتی نا امید ہو جاتی اینٹ مائزری مائزری یعنی اپنی بد قسمت کے اوپر یا اپنی بد نصیبی کے اوپر پھر رونے لگتی تھی ویپ کرتی تھی اس لیے وہ اپنی جو امیر دوست تھی اس کی جو ریچ فرینڈ کی اس کے پاس میں ملاقات کرنے سے آوائیڈ کرتی تھی اس کے پاس میں نہیں جایا کرتی تھی ون ایوینی ایک مرتبہ ایک رات میں کیا ہوا ہر ہسپنٹ کیم ہوم بیت این ایر آف ٹرمپ سیمپل پاس پرینس ہے ہر ہسپنٹ کیم آیا اس کا شوار جو ہے وہ گھر آیا ہر ہر ہسپنٹ کیمپ ہون بیت این ایر آف ٹرمپ ایر آف ٹرمپ مطلب ہوا میں فتح آنا طور پر بھی ہم جائے ہیں فتح آنا انداز میں بہت دا خوشی کے ساتھ مصورت کے ساتھ وہ گھر آیا ہولڈنگ آلارج انولپ انہیس ہینڈ پکڑے ہوئے تھا ہولڈنگ پکڑے ہوئے آلارج انولپ انہیس ہینڈ اس کے آتنے بہت بڑا ایک لفافہ لے کر وہ گھر میں بڑے فاتح آنا طور پر خوشی کے انداز میں وہ گھر میں آیا لکھ اس کی بیوی سے مخاطب لکھ دیکھو ہی سائیڈ اس نے اپنی بیگا دیکھو ایسا کہا اس نے here is something for you here is something for you تمہارے لیے کچھ ہے here is something for you یہ کمپلیمنٹ والا سینٹس ہے here is something for you تمہارے لیے کچھ ہے ایسا اس نے کہا سی ٹوڑ اوپن دا پیپر سی ٹوڑ اوپن دا پہ ٹوڑ کا مطلب تیر اینے پھالنا ٹوڑ اینے پھالی سی ٹوڑ اوپن ٹوڑ اوپن اس نے کھولا کس کو دا پیپر جو لفافہ جو تھا اس کو پھولا اینڈ ڈریو آوٹ اور نکالا ڈریو آوٹ نکالا اکارڈ اور پھر اس میں سے کارڈ نکالا اور وچھ واس پرینٹید دا وارس اب اس کے اوپر کچھ الفاظ پرینٹیٹ تھے اس کے پر کچھ لکھا ہوا تھا دا مینسٹر دا مینسٹر آف ایڈوکیشن دا مینسٹر آف ایڈوکیشن وزیر تعلیم جسی ہم کہتے ہیں اینڈ میدام یا پھر میڈم بھی ہم کہہ سکتے ہیں جورجیس ریمپھونیو اس کے طرف سے تھا ہے جورجیس ریمپھونیو ریکویر پیلیجر آف میڈام مینسٹر آف میڈام مینسٹر آف میڈام سکتے ہیں سادے شبدوں میں یعنی ان کے طرف سے ریکویسٹی مینسٹر آف میسٹس کے لیے یعنی دونوں میہ و بی بی کے لیے کس کے لیے تھے لویزیلز جو تھی لویزیلز جو تھی اس کے نام تھا کمپنی آف دا مینسٹری کمپنی آف دا مینسٹری وہ وہاں پری کام کرتا تھا ان کے لیے ایک ریکویسٹ تھی آن دے ویننگ آف منڈی جنوری ایٹینت اٹھہ جنوری کی شام میں یعنی ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی انوائٹ کیا گیا تھا ایسا سکر پر لکھا ہوا تھا انسٹریٹ آف بین ڈیلائٹیٹ انسٹریٹ آف کے باوجود انسٹریٹ آف یعنی کے باوجود انسٹریٹ آف بین ڈیلائٹیٹ یعنی خوش ہونے کے باوجود یعنی خوش ہونے کے باوجود ڈیلائٹیٹ ہونے کے باوجود as her husband had hoped as her husband had hoped اب یہ جو سنٹنس آئے اپنے ہم نے ہیڈ کا استعمال دے کے رکھنے کے لیے اب یہ past perfect tense کے اندر ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے پاس پر verb کا ثڑڈ فارم آئے تو subject plus ہیڈ plus verb کا ثڑڈ فارم past perfect tense چکا تھا چکی تھی یا کر لیا تھا کر لیا تھے جس وقت ترجمہ کر سکتے ہیں تو as her husband had hoped جیسے اس کے شوہر نے امید لگائی رکھی تھی کہ ابھی من لفا پہ لے کر آیا ہوں اور بی بی میری دیکھ کر خوش ہوں گی اس کے امید تھی لیکن as her husband had hoped اس کے شوہر نے امید لگایا تھا she threw the invitation on the table resentfully ہکارت کے ساتھ میں اوپر بھی آتا word resentful آیا تھا made resentful یعنی ناراض کر دی resentfully ہکارت سے اس نے کیا کر دیا threw کر دیا پھیک دیا اس کو کاٹ کو she threw the invitation اس نے invitation پھیک دیا کیسے پھیکا on the table resentfully table بڑی ہکارت کے ساتھ نے اس کو پھیک دیا and muttered اور بڑا بڑائی what do you want me to do with that اس نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے تم اس سے کیا کروانا چاہتے تم اس سے کیا چاہتے what do you want me تم کیا چاہتے ہو to do with that تم اس کے ساتھ میں مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو یعنی تم نے جو مجھے لفافہ جو مجھے لائکے دیا ہے تم اس سے مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو تم اس سے and what do you expect me to wear if I go کہ تم مجھے چاہتے ہو کہ میں وہاں پر جاؤں اگر میں جاؤں پھرو کہتی ہے and what do you expect امید کرنا and what do you expect تم کیا توقع کرتے ہیں تم کیا انمید کرتے ہیں to wear if I go کہ میں وہاں پر جاؤں تو کیا پھر ان کے جاؤں اس اس نے سوال